اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رنگ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جی دیفنیشن اقارنگ تو دیفنیشن آرینگی سیٹ آر آر کوئی سیٹ ہے سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہے ڈاٹ ملٹیپلیکیشن کا پروسیجر ہے ملٹیپلیکیشن کو ہم ملٹیپلائے کے سائن کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور ڈاٹ بھی لکھ سکتے ہیں تو آرینگی سیٹ آر آر کوئی سیٹ ہے وہ کب رنگ کر آئے گا جب اس پہ یہ دونوں جو ملٹیپلیکیشن اور اڈیشن والا آپریشن ہے وہ لکھے گا اور کس طریقے سے آپ دیکھیں بوت آپریشن آر کلوز اڈیشن کا اور ملٹیپلیکیشن کا جو پروسیجر ہے اس میں جو سیٹ ہوگا آر کا وہ کلوز ہونا چاہیے کلوز ہم پڑھتے آرہے ہیں جب ہم نے گروپ آئیڈ پڑھا ہم نے اس کے بعد سیمی گروپ پڑھا مونائیڈ پڑھا اس کے بعد ہم نے گروپ پڑھا اس کے بعد ہم نے سیمی گروپ کے بعد گروپ کی ڈیفینیشن پڑھی اور ہم نے اس سے پہلے جو کموٹیٹیو گروپ پڑھا ہے ان میں بھی ہم پڑھتے آرہے ہیں کہ کلوز ہو کلوز کیا ہو کہ جب ایکس اور بائے دو ایلیمنٹس سیٹ آر سے لیے گئے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اڈیشن میں بھی اور ملٹیپلیکیشن میں بھی جو ان دونوں کو ایڈ کرنے پر آنسر آئے گا وہ بھی اس سیٹ آر سے بلاؤں کرنا چاہیے اور جو ملٹیپلیک کر کے آنسر آئے گا وہ بھی آر سے ہی بلاؤں کرنا چاہیے اس کے بعد ایڈیٹیو انورس آف ایلیمنٹ ایڈیٹیو انورس کیا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پلس کا ایلیمنٹ ہے تو سیٹ میں ایسا ایلیمنٹ ہونا چاہیے جس میں اس نمبر کو ایڈ کریں اور ہمارا آنسر زیرو آ جائے تو اگر پلس کا ایکس ہے اس میں مائنس کے ایکس آئیڈ کریں گے تو پلس مائنس مائنس تو وہ ہمارا ایلیمنٹ جو ہے وہ زیرو بن جائے گا اب اس کو ہم نیگٹیو آف ایکس نہیں بولتے اس کو ہم بولتے ہیں ایڈیٹیو انورس ایڈیٹیو ایڈ کا انورس اولڈ مطلب اگر پلس کا سائن ہے اس ایلیمنٹ کے ساتھ تو اس کا مائنس کے ساتھ جو یہی ایلیمنٹ ہوگا وہ اس کا ایڈیٹیو انورس ہوگا اگر تو ملٹیپلائے میں آئے تو وہ ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس مطلب یہ ایکس ہے اگر ہمیں آنسر میں ون چاہیے تو ون موبر ایکس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہ ایلیمنٹ اس ایلیمنٹ کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس اور یہ جو ہے ایکس مائنس ایکس کا یا مائنس ایکس ایکس کا یہ ایڈیٹیو انورس ہے اس کے بعد یہ ہے exist an identity element identity element ہونا چاہیے ہم پڑھتے آ رہے ہیں جب سے group wide monoid semi group commutative group abilion group کی definition پڑھتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا element جس میں ہم zero plus کریں تو اس کا answer same وہی element آتا ہے تو وہ ہمارا identity element ہے under addition اور جو under multiplication جو identity element ہے وہ one ہے ہمارا answer one کو اس کسی بھی element کے ساتھ multiply کرنے کے بعد answer same element آتا ہے identity element ہونا چاہیے اس سیٹ میں the set holds the associative property under addition and multiplication addition اور multiplication کے لحاظ سے جو associative property ہے وہ set r کو hold کرنی چاہیے اب وہ property کون کون سی ہے اب وہ property کون سی ہے x plus y plus z equals x plus y plus z اب اگر آپ پہلے دو elements کو اگر plus کر لیں گے بعد کے دو elements کو plus کر کے third element اس میں plus کر دیں تو وہ جو answer ہوگا دونوں sides کی equation کا same ہونا چاہیے اسی طریقے سے جب multiplication کے under جب associative property آئے گی اس میں بھی اسی طریقے سے چاہے اب پہلے element کو بعد میں اور درمیان والے end والے دونوں elements کو پہلے multiply کرنے یا پہلے والے element کو دوسرے element کے ساتھ پہلے multiply کر کے اس کو بعد میں third element کے ساتھ multiply کر دیں تو answer دونوں equations کا same آئے تو وہ ہماری property associative property under addition اور under multiplication respectively کہلاتی ہے اس کے بعد fifth property جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں the set hold distributive property distributive property hold کریں کس طریقے سے کونسی property اور distributive دیکھتے ہیں یہ ہے جی distributive property a.b plus x اگر a کوئی بھی کوئی element ہے جو set r سے لیا گیا ہے اور b اور c بھی دو علیہ دہ elements ہیں جو set r سے ہی لیا گئے ہیں تو a کو اس طریقے سے multiply کرنا ہے bracket والے elements کے ساتھ کے پہلے a کو b کے ساتھ اور پھر a کو c کے ساتھ اور جو answer ہے ان کو بعد میں plus کریں تو اس side کا answer اس side کے answer کے برابر ہونا چاہیے same ہونا چاہیے یہ distributive property ہے اسی طریقے سے یہ نیچے distributive property ہے چاہے آپ اس کو left side سے distribute کر دیں کسی scalar number کو یا right side سے آپ distribute کر دیں property same ہے answer دونوں sides کا same آنا چاہیے تو یہ جو property ہوگی ہماری distributive property ہوگی اب اگر تو یہ ساری چار پانچ جو properties ہیں اس کو کوئی set hold کرتا ہوگا وہ set ہمارا ring r کہلائے گا properties کونسی ہیں operations multiplication کا اور addition کا close ہونا چاہیے additive inverse ہونا چاہیے اس کے بعد identity element ہونا چاہیے اس کے بعد associative property under addition and multiplication اس کو hold کرنا چاہیے اور اس کے بعد distributive property hold کرنی چاہیے اب اگر کسی بھی set کا answer یہ ساری properties کو satisfy کرے گا hold کرے گا تو وہ set ہمارا ring کہلائے گا ہم جو ہے ployer property اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں additive inverse کی بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہو گئی ہے identity element کی بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکی ہے اس کے بعد یہ جو property ہے associative property under addition and multiplication اس کے بھی ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں last ہماری ہے distributive property صرف میں اس کو ڈسکش کروں گا اور باقی تمام جو properties ہیں وہ آپ کو پچھلے lecture سے ان کی help out مل جائے گی آپ نے آپ کی ایک assignment ہے آپ نے یہ جو تمام properties earlier discuss کر چکے ہیں other than distributive property وہ آپ نے کوئی بھی set assume کر کے وہ آپ نے کوئی بھی set for example لے کے اس کے اوپر یہ جو ساری properties ہیں ان کو apply کرنا ہے اور دیکھنا ہے اگر تو answer ڈھیک آئے گا condition کے according آئے گا اور اس کو اس کے بعد یہ distributive property بھی hold کرتی ہوگی تو وہ ہمارا set ring کہلائے گا اگر یہ properties distributive property نہ hold کرتا ہوا باقی کرتا ہوا تو ان کے properties کو hold کرنے کے according جیسے جیسے set کو ہم نے naming دی ہے جیسے ہم نے اس کو group کہا ہے groupoid بولا ہے monoid بولا ہے semi group بولا ہے تو اسی طریقے سے آپ ان کو naming دے کے ان کو collaborate کر سکتے ہیں just ہم یہاں پہ discuss کریں گے distributive property کو let's suppose میرے پاس ایک set g ہے اگر میں کہوں اس کے elements ہیں 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 up to so on اب یہ کچھ elements ہیں 0 سے 10 تک اور اس کے بعد up to so on اب میں یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں distributive property distributive property کے لیے کتنے elements چاہیں گے a b and c تین elements رہیں گے میں یہاں سے تین elements لے لیتا ہوں اگر میں کہتا ہوں a ہے میرے پاس 3 b ہے میرے پاس 7 اور c ہے میرے پاس 2 تو distributive property کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو set ہے hold کرتا ہے کہ نہیں first جو ہے اس کی right hand side سے یا left hand side سے دونوں میں سے آپ نے کوئی ایک equation کو choose کر لینا ہے میں first جو ہے اس کو choose کرتا ہوں equation کو وہ ہے a dot b plus c equals a b plus a c values put کرتے ہیں دیکھنے a ki value ہے 3 dot b plus c 7 plus 2 a ki value ہے 3 b ki value ہے 7 plus a ki value ہے 3 اور b ki value ہے 2 اس کو solve کرتے ہیں 7 plus 2 9 and 3 equal 3 7's are 21 plus 3 2's are 6 9 اور 3 27 21 plus 6 27 اب left hand side جو تھی اس کا answer same آیا ہے as right hand side والی جو equation ہے اب یہ equation کا answer same آنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو set g ہے اس میں distributive property hold کی جا رہی ہے اب اگر تو اس سے پہلے جو ہم نے discuss کی ہیں ساری properties اس کے ساتھ along with یہ distributive property جو ہے یہ set hold کر رہا ہوا تو ہم بولیں گے کہ یہ set جو ہے یہ ring کہلاتا ہے میری قوم کے نوجوانوں اس lecture میں ہم نے دیکھا ہے کہ ring کیا ہوتا ہے ring کسی بھی set کو ring ہونے کے لیے کون کون سی properties کو satisfy کرنا پڑتا ہے ڈینکس کو سبسکرائب کریں اور ایسے اور لیکچرز سننے کے لیے یوٹیوب پر اور گوگل پر mathematics with kodenix سرچ کریں اللہ نے گواہ دو